موسیقی آداب ناظرین دی جیلم نیوز میں آپ کا خیر مقدم دنبر کی بڑی خبروں کو لے کر میں آشیا کھان آپ کی خدمت میں حاضر آئیے ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر ایک نظر خبروں کا رکھ کرنے سے پہلے ہمارے فیس بک پیج دی جیلم نیوز کو کمنٹ کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل دی جیلم نیوز کو سبسکرائب کریں جمہو کشمیر کے لیفٹینن گورنر منہود سینہ نے آج گورنمنٹ میڈیکل کالج انانتناک کا دورہ کیا اور یہاں کوویٹ نائنٹین سے نمٹنے کے لیے صورتحال کا جائزہ لے کر بعد میں آفیسران سے ایک میٹنگ طلب کی اس موقع پر ان کے ہمارا ڈویجنل کمیشنر کشمیر پی کے پول چیف سیکیٹری مہتا آئی جی پی کشمیر ویجے کمار کے علاوہ پولیس اور سیول انتظامیہ کے دیگر آلہ آفیسران بھی موجود تھے انانتناک کے دورو علاقوں میں آج ایک 35 سالہ شخص کی لاش نالا سادرن سے برامت ہوئی ایسے چو دورو سید نظیر اندرابی نے جھیلم نیوز کو بتایا کی مقامی لوگوں نے انہیں ویرناک کے نالا سادرن میں ایک شخص کی لاش کے بارے میں اطلاع دی اور اطلاع ملنے کے بعد ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر قانونی لازمت پورا کر لاش کو گسرہ کے حوالے کر دی گئی انہوں نے بتایا کی محلوق کی شناکت ریاض احمد چیچی سن آف گلام دین چیچی ویرناک کے بطور ہوئی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر تحقیقات شروع کر دی شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملہ کے آزاد گنج بازار میں دوران شب آگ کی ایک ہولناک واردات میں کئی دکانیں خاکستر ہوئی ان میں موجود لاکھوں روپیوں کا ساز و سمان راک کے دھیر میں تبدیل ہوا بتایا جاتا ہے کہ آگ اس قدر بیانک تھی کہ اس نے آننفانن میں کئی دکانوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا جنوبی کشمیر میں ہوئی شدید بارشوں اور چلا باری سے کھڑی فصلوں کو زبردست نقصان پہنچا گورنر کے سلاکار فاروق احمد خان نے آج کلگام میں جا کر کوویڈ نائنٹین سے متعلق جانکاری حاصل کی اور بعد میں زلہ میں ہو رہی ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا انانتناگ میں آج ڈی آئی جی جنوبی کشمیر عبدالجبار نے مازور اور ناخیز افراد میں ویلچئر تقسیم کی اس موقع پر ان کے ہمراہ ایس ایس پی انانتناگ امتیاز حسین اور پولیس کے دیگر آفیسران بھی موجود تھے شیرے کشمیر انسیٹیوٹ آف مینیکل سائنس سورا کے ڈیریکٹر اے جی ہانگر نے نرمی برتنے پر حمایت کرتے ہوئے میڈیا سے بات کی کرونا آج ڈیمیک کیególکی صورت میںختیار کرے گا ہم نے ہمیں اس کے ساتھ جئیں گے اس لیے ہم ہمیشہ کے لیے لوگ ڈاؤن میں نہیں رہ سکتے ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے کے آپ کی ڈیٹریانی کرنے کو کہیں ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے ڈوگیشنل سسٹم کو پر اسے سٹارڈ کرنا ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے یوتھ کے اپنے جو لوگ جو بزنس سے کامور سے ٹریڈ سے جہاں پہ بھی ہمیں روزی روٹی کا مسئلہ ہے ان سے وابستہ ہے ہماری انڈسٹری جہاں تک تعلق رکھتی ہے ہمارا جو روز مروز کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارے خرقات سکنات اور جو ہماری پیس انڈ پروگرس سوال ہے جہاں مختلف لوگ مختلف قوموں میں مختلف ملکوں میں اپنی کنٹریبوشن دیتے ہیں تو وہاں آپ لوگ ڈاؤن کے ہوتے ہوئے ہمیشہ ایسے کام نہیں کر سکتے ہیں اس لئے لوگ ڈاؤن کی اپنی احمد ہوتے ہوئے لوگ ڈاؤن کو ایز کرنا اور لوگ ڈاؤن کو واپس لینا گورنمنٹ کی جو ایڈوائزریز ہوتی ہیں ان کے حساب سے اپنے صحیح بات پہ اپنے صحیح ڈاؤن پہ ایسے فیصلے لے جاتے ہیں بی جی پی کے سینئر لیڈر اور بلوگ دشنی پورا کے جپٹی چیئرمین نتیف احمد خان نیاز ہاؤسنگ کلونی خانبل انانتناگ میں منقیدہ پریس کانفرنس کے ذرعے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا جب بھی زلہ میں کبھی کسی وی آئی پی کا دورہ ہوتا ہے تو اس وقت پن سرپنچوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے پی ہے تین ہزار روپی پنچ کو ہے ایک ہزار روپی پنچ اور سرپنچ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے تنکھا کام ہے ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے ہم لوگوں کی سیوہ میں جڑے ہیں کشمیر کو آج بھی مجھے لگ رہا یہاں افسروں کی تانہ شاہی چل رہی ہے یہ جو پنچ سرپنچ ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر پردان منتری نے بھاگ ڈول پنچ سرپنچوں کے ہاتھ میں دیا یا لوگوں نے بھروسہ کیا پنچ سرپنچوں پہ تو میں پنچ سرپنچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہلکے میں ایک نوکر بن کے کام کرے تاکہ دوبارہ وہ پھر پنچ سرپنچ بنے اور میں یہاں کے ایڈمیشری سے سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے جب بھی یہاں ہمارا بشیر خان صاحب آئے یا اور کوئی آئے چاہے دلی سے آئے چاہے کشمیر سے انک ناغ یا ساوت کشمیر میں پلواما شکین کو پاڑا جہاں جائے پہلے پنچ سرپنچوں کے ساتھ وہ ملے آج کے شمارے میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے جڑے رہیے دلی جیلم نیوز کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی